تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اعلیٰ و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر ربیو الاول کا مہینہ ہمارے درمیان ہے ابھی پچھلے ہفتے آپ حضرات میں دلی اور ملک کے بہت سارے شہروں میں جلوس اور میلات کی محفلوں کے نظارہ کا نظارہ کیا ہوگا یہ جلوس اور محافل جن کا اسلام سے کتاب و سنت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ایسے ایسے کام ان جلوس اور محافل میں ادا کیے گئے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یہود اور نصارہ بھی شرما جائیں اب تو لوگ دانس کر رہے ہیں بیجے بج رہا ہے اور بقاعدہ ناتوں پر دھول بج رہے ہیں بے شرمی کے انتہا لوگوں نے کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے جو شریعت لے کر آئے تھے زندگی گزارنے کا جو طریقہ آپ نے بتایا اس کے سراسر خلاف عمل ہے اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت ادا فرمائے اور صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے رب العالمین رب العالمین کے اس مہینے میں سیرت الرسول کے نام سے یا سیرت کانفرنسوں کے نام سے بھی بڑی تعداد میں جلسے ہوتے ہیں کانفرنسے ہوتی ہیں بڑے بڑے ہال بک کیے جاتے ہیں آج کل سب کچھ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے اب کوئی چھوٹے سے چھوٹا پروگرام بھی ایسا نہیں ہے جسے لوگ سوشل میڈیا پر نہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب آپ کی فضیلت کتاب سنت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا مقام بڑا رتبہ بڑی شان کسی کی بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مسلمات میں سے ہیں جن کو ہر ایک کلمہ پہنے والا تسلیم کرتا ہے ایسے ایسے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں جو ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی صحیح دلیل اس کی نہیں ہے اکثر مقردین یہی کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس پر ہونے والے واقعات صحیح یا غلط ان کو اور بھما پھرا کر لمبا چھوڑا کر کے بیان کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کیوں آپ کی دعوت کیا ہے آپ نے پیغام کیا دیا ہے آپ نے دنیا والوں کو سکھایا کیا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے جبکہ اصل یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر کیوں بھیجا مقصد کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی شان کو تو سب تسلیم کرتے ہیں اس میں کسی تک کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ ہے کہ وہ صحیح دلائل پر مبنی ہو میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی یہ دعا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جس وقت انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی انہوں نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو کچھ و کچھ دعائیں انہوں نے کی تھی انہی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دے جو ان کو تیری آیات پہ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک صاف کر دے ان کا تذکیہ کر دے بلا شباہ تو ہی غالب ہے اور حکمت والا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دے اس رسول کا کام کیا ہو اس کو بھی اس دعا میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ ان میں رسول بھیج دے وہ رسول تیری آیات پہ کر سنائے کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے اور انہیں پاک صاف کر دے ان کا تذکیہ کر دے تذکیہ کہتے ہیں ظاہری اور باطنی صفائی کو دل کی صفائی بھی ہو اور ظاہری طور پر بھی پاکی اور طہارت حاصل ہو اسے تذکیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سورہ آل عمران میں اسی مضمون کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَفَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيُ بَلَا لِلْمُبِينَ بِلَا شُبَا يَقِينًا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ہماری آیتیں پہ کر سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس رسول کے آنے سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے رسول بنائے جانے سے پہلے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے سے پہلے تذکیہ کرنے سے پہلے پوری قوم گمراہی کا شکار تھی گمراہی میں مقتلعہ تھی اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کی آیات اور بھی ایک جو کا بیان کی ہیں سورہ جمعہ میں فرمایا اس آیت کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی آیات پہ کر سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس رسول کے آنے سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے وہ گمراہی کیا تھی اس کی تفصیل بہت سے مقامات پر ملتی ہے لیکن آپ اس تقریر کو یاد کیجئے جو حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پیش کی تھی مکہ مکرمہ میں بلکل ابتدائی دور ہے کفار و مشرقین کے مظالم بڑھ رہے ہیں مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشا کی طرف حجرت کرنے کا حکم فرمایا کہ تم لوگ حبشا چلے جاؤ حبشا میں نجاشی حبشا جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں اس کا پرانا نام ہے حبشا وہاں مسلمان چلے گئے جب مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک گروپ حبشا چلا گیا ہے تو ان لوگوں نے اپنے دو آدمی وہاں بھیجے کہ جا کر وہ بادشاہ نجاشی سے ملقاب کریں اور ان لوگوں کے بارے میں بتائیں اور انہیں کہیں کہ انہیں واپس کر دو ان لوگوں نے جا کر نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں بہت سی برائیاں کی اور یہ کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں ان کو مسلمانوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ آپ گفتگو کریں گے حضرت جعفر بن نبی طالب نے جو گفتگو کی ہے نجاشی کے دربار میں اس سے پورا مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا اس وقت کے حالات کیا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی جس دعوت کو آج پیش کرنے کی ضرورت ہے حضرت جعفر فرماتے ہیں ایوہ الملک اے بادشاہ کننا قوما اہل جاہلیہ ہم جاہل قوم تھے نابد الاسنام بوتوں کی پوجہ کرتے تھے وَنَأْقُلُ الْمَئِتَتَةَ اور مردار کھاتے تھے وَنَأْقِلْ فَوَاحِش بدکاری میں پڑے ہوئے تھے وَنَقْتَعُ الْأَرْحَام رشتے داریوں کا لحاظ نہیں رکھتے تھے وَنُسِي الْجِوَار اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے يَأْقُلُ الْقَوِيُ مِنَّ الدَّعِيف ہم میں جو آدمی طاقتور ہوتا تھا وہ غریب پر مظالم ڈھاتا تھا ظلم کرتا تھا فَكُنَّا عَلَى ذَالِك ہم اسی طریقے پر زندگی گزار رہے تھے حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ الْيْنَا رَسُولًا مِّنَّا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہم ہی میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیجا نَعْرِفُ نَصَبَهُ ہم ان کے نصب اور حسب سے واقف ہیں ان کے خاندان سے واقف ہیں وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ ان کی سچائی اور امانتداری سے واقف ہیں وَعَفَافَهُ ان کی پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں فَدْعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَى مَا مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اور اس بات کی دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ کی عبادت کریں یہ دعوت انہوں نے ہمیں پیش کی اور ہم بطوں کی عبادت چھو دیں اور اپنے آباؤ اجداد سے جو عقائد باطلہ چلے آ رہے ہیں ان سے اپنے آگ کو آزاد کر لیں وَأَمَرَنَا اور انہوں نے ہمیں حکم دیا مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ کہ ہم بطوں کی اور پتھروں کی عبادت چھو دیں وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ سچ بولیں سچائی پر قائم رہیں اور سچائی کا ساتھ دیں حضرت جعفر فرماتے ہیں وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ اور امانت کی ادائیگی کی تعلیم دی وَالْصِلَةِ الرَّحِيمِ رشتے داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیم دی وَخُسْنِ الجیوان پلغوثیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی وَالْكَفِّ الْمَحَارِنِ اور اس بات سے کہ ہم حرام چیزوں سے اپنے آنک کو بچا لیں اس کا حکم دیا وَالْدِمَاعِ اور لوگوں کا خون کریں قتل و غارتگری سے ہم بچیں اور لوگوں کا نحا خون نہ بہائیں وَنَحَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ اور ہمیں بدکاری سے بچنے کا حکم فرمایا کہ ہم بدکاری سے دور رہیں وَقَوْلِ الزُّورِ جھوٹی گواہی وَأَقْلِ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانا اور جھوٹی گواہی دینا اس سے منع کیا وَقَذْفِ الْمُخْسِنَةِ بے گناہ عورت کو الزام لگانا اس سے ہمیں روکا اس سے ہمیں منع کیا وَأَمَرَنَا أَنَّا عَبُدَ اللَّهَ وَخْدَهُ لَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْئَا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریف نہ ٹھہرائیں وَأَمَرَنَا مِسْصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالسِّيَامِ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز ادا کریں زکاة ادا کریں اور روزے رکھیں قَالَا فَعَدَّدَ عَلَيْهِ اُمُورَ الْإِسْلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح احکام اسلام کی تعلیمتیں فرمائی فَصَدَقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدْنَا فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِقْ بِهِ شَيْئَا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمْ عَلَيْنَا وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَعَدْغَوْنَا وَفَتَنُوْنَا عَنْدِينِنَا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی تصدیق کی ہم ان پر ایمان لے آئے ہم نے ان کی پیروی اختیار کی ان کی تباہ کی جو کچھ وہ لے کر آئے تھے اسے قبول کیا ایک اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریف ٹھیرانا اس سے ہم باز آگئے جو کچھ انہوں نے حرام قرار دیا اس کو ہم نے حرام مانا جسے انہوں نے حلال قرار دیا اس کو ہم نے حلال تسلیم کیا تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم پر مظالم توڑنے لگی ہمیں ہمارے دین کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا کرنے لگی لیردونا الہ عبادت الاؤسان من عبادت اللہ اور ہمیں اس بات کی طرف انہوں نے لوٹانے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ اور ہم بری اور خبائث چیزوں کو اپنے لئے حلال جاننے لگیں فَلَمَّا قَهَرُونَا وَضَلَمُونَا وَشَقُوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنِنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَىٰ بَلَدِكْ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْسِوَاكْ وَرَقِبْنَا فِي جِوَارِكْ وَرَجُوْا وَرَجَوْنَا أَلَّا نُغْلِمَا عِنْدَكَ اَيُّهَا الْمَلِكِ فرماتے ہیں کہ ہم پر بے قناہ مدال امڈھائے گئے ہم پر ظلم کیا گیا ہمارے دین اور ہمارے درمیان حائل ہونے کی کوشش کی گئی تو ہم نے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا خَرَجْنَا إِلَىٰ بَلَدِكْ ہم وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آگئے وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْسِوَاكْ ہم نے اور ممالک پر آپ کے ملک کو ترضی دی وَرَقِبْنَا فِي جِوَارِكْ اور آپ کے پروس میں رہنے کو پسند کیا وَرَجَوْنَا أَلَّا نُذُلِّمَا عِنْدِكَ اَيُّهَا الْمَلِكْ اور اس لئے ہم یہاں آئے ہیں کہ آپ کے پروس میں ہم رہیں اور ہم پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کی جائے میرے بھائیو یہ ہے وہ دین یہ ہے وہ اسلام کی دعوت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اسلامی شریعت نے جسے حلال کیا ہے اس کو حلال جاننا جسے حرام کیا ہے اس کو حرام جاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنا پروسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یتیموں کا مال کھانے سے بچنا اور اسی طرح قتل و قردگری سے پرہیز کرنا یہ تعریمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ وہ تعلیمات ہیں جو انسانیت پر مبنی تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جن میں زندگی ہے جن میں حیات ہے جن میں ایک دوسرے کی خیرخواہی ہے جن میں ایک دوسرے کے ساتھ غمخاری کا ماحول ہے میرے بھائیو یہ ہے وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لیکن اس مہینے میں سیرتِ رسول کے نام پر کیا یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے سیرتِ رسول کے نام پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہو رہی ہے آپ کی پیروی ہو رہی ہے آپ کے اسوائے حسنہ کے مطابق زندگی گزر رہی ہے جائزہ لینا چاہیے ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے قرآن کریم کی صورت میں اس میں بہت سی ہدایات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے دورو اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور وہ جنت جس کا طول و عرض زمین و آسمان کی برابر ہے و عدت بالمتقین پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے کون ہے پرہیزگار کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والے فرمایا وہ لوگ ہیں جو تنگی اور خوشی میں پیسے کی فروانی ہے تب بھی اور ہاتھ ٹائٹ ہے تب بھی اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں غریبوں پر خرش کرتے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِسَّ اللَّهِ وَبْدَ اللَّهِ ہر حال میں تنگی ہو یا خوشی ہو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں وَالْقَادِمِينَ الْغَيْرِ اور غصے کو پی جاتے ہیں غصہ پی جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں بڑی تعلیم دی ہے اور کوئی بھی شخص اگر غصے پر کنٹرول کر لے تو وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اور جو شخص غصے پر کنٹرول نہ کرے اس کے لئے بڑی خرابی ہے ایک مشہور حدیث ہے آپ نے سنے بھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کچھ وسیعت کی گزارش کی مجھے کچھ وسیعت فرما دی گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کا مطالع کرنے کے بعد فرمایا لا تغضب غصہ مت کیا کرو پھر کہا اور کوئی نصیحت فرمائیے پھر فرمایا لا تغضب غصہ مت کیا کرو پھر گزارش کی کچھ اور نصیحت فرمائیے آپ نے پھر فرمایا لا تغضب غصہ مت کیا کرو اللہ تعالیٰ کے مطقی اور پرہیجگار بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ لا تغضب غصہ مت کیا کرو وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں کو معاف کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والے آج ہم سوچیں کیا ہمارے اندر یہ خوبی ہے یہ صفت ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں کسی سے ہمارا چھوٹا سے کوئی نقصان ہو گیا کوئی اور بات ہو گئی ہم کتنا اس پر گرم ہوتے ہیں اور اگر وہ طاقت میں ہم سے کمزور ہے پھر تو کیا کہنے صاحب پھر تو ہاتھ بھی چلتا ہے اور پیر بھی چلتا ہے زبان بھی چلتی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں اسے گالیوں سے نوازہ جاتا ہے اور ہاتھ سے اس کی پٹائی کی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اللہ کے خاص بندے پریزگار بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو یہ خوبی آج ہمارے اندر اگر آ جائے تو ہمارا یہ معاشرہ ہمارا سماج بہترین معاشرہ بن جائے گا بہترین سوسائٹی کے فرد ہم ہوں گے اگر ہمارے اندر معافی کا جذبہ پیدا ہو جائے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی کے بات فرمائے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الْذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اَذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُوا لِذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کوئی ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ لوگ کسی برائی پر اسرار نہیں کرتے ہیں اگر غلطی ہو گئی تو اس کا اعتراف کر لیتے ہیں اس پر جمعنے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ماننا ہی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی کی ہے غلطی واضح بھی ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے مرنہ آدمی تھوڑی دیر کی بات ہے کہہ دے کہ ہاں بھی غلطی ہو گئی اور غلطی انسانی سے ہوتی ہے تو جب آدمی کے اندر اعتراف کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے اس کے اندر وہ بھلا انسان بنتا ہے اللہ رب العالمین نے وہ پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریل کی صورت میں دیا ہے اس پیغام میں یہ ہدایات بیان کی گئی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِدَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیرخان ہیں ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں ساتھی ہیں اور کیا خوبی ہے ان میں يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرُ اچھی باتوں کو حکم کرتے ہیں بری باتوں سے روکتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان خواتی مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے خیرخان ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کیا ہے وہ خیرخانی کیا ہے وہ دوستی کا تقاضی يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرُ اچھائی اچھی بات کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں دو دوست آپس میں بیٹھے ہیں ایک بولتا ہے کہ بھئی آؤ چلو آج جوا کھیلتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں اس کے فوائد بیان کرتا پیسہ آئے گا یہ آئے گا وہ آئے گا بہت سارا لالچ ہوتا اور پیسے کے لالچ ہی میں تو آدمی یہ برائیاں کرتا لیکن دوسرا دوست اس کے اندر انسانیت ہے اس کے اندر دین ہے اس کے اندر مومنانہ صفات ہیں تو وہ اسے روکتا ہے وہ جوے کی برائی بیان کرتا ہے اور اس کو اس کام سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اسی طرح آج میرے بھائیو بہت سارے منکرات ہیں بے شمار منکرات آج ہمارے معاشرے میں ہیں منکرات کا معنی ہے ہر وہ کام جسے اسلامی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہو ہر وہ کام جو شرک سے متعلق ہو ہر وہ کام جو بدعات سے متعلق ہو ہر وہ کام ہر وہ رسم جو غیر اسلامی ہو اور اسلامی اصولوں سے تکرا رہی ہو ہر وہ چین منکر ہے تو منکر سے روکنا یہ مومن کی صفت ہے اور یہ وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجا ہے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے بے شمار برائیاں ہوتی اور ہم وہاں سے آنکھیں بچا کر آنکھیں چُرا کر نکل جاتے ہیں اور کبھی کسی کی مالداری کا لحاظ کرتے ہیں کبھی کسی کی طاقت کا لحاظ کرتے ہیں کبھی کچھ اور چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں کبھی تاروبار کا لحاظ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم برائیوں پر روک ٹوک نہیں کرتے اور آج صورت حالی ہے میرے بھائیو کہ مساجد میں جو لوگ امامہ تو خطابت کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں ان کا حل بھی ایسے ہی ہے اللہ ما شاء اللہ کہ وہ بھی برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کیوں کہ اگر برائی کو روکا گیا تو معلوم نہیں کون ناراض ہو جائے گا اور وہ ناراض ہونے کے بعد میں میری ملازمت کی چھپٹی نہ کرا دے اس لئے آدمی دب کر رہتا اور دوسروں کا روک ہفتے اوپر تاری کر لیتا ہے اور برائی سے روکنا بند کر دیتا ہے جب علماء اور اعلماء اور خطابہ برائی سے روکنا بند کر دیں گے لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں تو برائیہ معاشرے میں پھیلیں گے بڑھیں گی اور آج یہ ہو رہا ہے عام طور پر اعلماء مساجد منکرات پر روک ٹوک نہیں کرتے ہیں آنکھیں چورا لیتے ہیں کہ میرے بھائیوں اسی لئے معاشرہ بھگڑ رہا ہے مابات ہیں اولاد جوان ہو گئی برائیوں میں پڑی ہوئی ہے نہیں روک رہے ہیں اب ان میں طاقت نہیں ہے اہمت نہیں ہے بچپن سے ان کی تربیت کی نہیں ہے انہیں اچھی تعلیم نہیں دی اچھی تربیت نہیں دی اب بڑے ہو کر وہ سینہ تان کر سامنے کھڑے ہیں تو اب کوئی کوئی کچھ نہیں کر رہا مابات مجبور ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں برائیوں پر روک ٹوک اگر چھوڑ دی جائے گی تو برائی پھیلے گی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان میں ایک حدیث اور آپ سنو لیجے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں سے آگاہ نہ کروں کھلنا بلا یا رسول اللہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بلا شبا اللہ کے رسول فرمائیے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرا دینا یہ اکبرالکبائر ہے کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ٹیک سے بیٹھے ہوئے تھے فجلہ صاحب مٹھ کر بیٹھ دے بیٹھ دے اور اس کے بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بولے جھوٹ بولنے سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو یہ اکبرالکبائر ہیں کبیرہ گناہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جملوں کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ شاید آپ فرماتے رہیں گے خاموش نہیں ہوں گے تو یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات آپ کے ارشادات حالانکہ بے شمار نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے ان کو ایک جمعہ میں بیان کرنا تو نہایتی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاہ ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بداعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سیرت رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قول قولِ حَادَا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِلَّهُ كَانَ غَفَّارِ